موسیقی 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 دیکھو پارہ نمبر چار پارہ نمبر چار کا تعریف یا مختصر تحریف لے لو گیا پارہ پارہ نمبر چار کا مختصر تحریف صبر قرآن کیا ہے اور درسِ قرآن اب اس میں دیکھیں گے ہمارے پاس دو حصے ہیں اس کے پارہ نمبر چار میں ہمارے پاس دو حصے ایک جو سورہ آل عمران کا اس کا بقی حصہ بقی حصہ بقی حصہ بقی حصہ کس کا سورہ آل عمران اس کا بقی ہے ایسا بقی جو پیشن لگتا تھا جو تیسرے پارے میں آرہا تھا آخر میں تو اس سے آگے وہ اس میں آئے گا اور اس کے ساتھ ہمارا دوسرا کیا آتا ہے سورہ بکرہ یہ سورہ آل عمران چوتھے نمبر کی سورہ جو ہے تو وہ ابتدائی ابتدائی آگے ہے یہ سورہ نساء کا سورہ نساء اور وقی آگے ہے اس کا سورہ آل عمران کا سورہ آل عمران اس کے بعد پھر سورہ مائدہ ہوگی پھر سورہ آنام ہوگی ٹھیک ہے اچھے جو دیکھو اس میں جو ہے نا سورہ آل عمران کی بقی حصہ میں جو ہے تو یہ پانچ بات ہیں پانچ بات ہیں اس میں کونگونسی نمبر ایک ایک بتاؤں گا ایک ایک اس کے بعد پھر اس کو چھوڑے چھوڑے ایکسپلینیشن کرو گئی یہ کیا ہے پہلا ہے کہ خانہ کعبہ کے فضائل یعنی خانہ کعبہ کے فضائل پیانے ہیں پہلے اسے میں خانہ کعبہ کے فضائل دوسری بات آپس کا باہمی جوڑ آپس کا باہمی جوڑ یا بہتر تعلق ٹھیک ہوگیا دو بات ہی ہوگی خانہ کعبہ کے فضائل آگے بات چلے گی دوسری نمبر میں آپس کا باہمی جوڑ اور تیسے نمبر پہ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منہ کرنا اس کو کہتے ہیں کہ عمر بل معروف اور ونہی انل منکر یعنی اچھی باتوں کی طرف بڑھانا اور بری باتوں سے منہ کرنا یہ دوسری تیسری بات ہے ٹھیک ہو؟ اور چوتھی چوتھی ہمارے پاس آگئی ہے جی اس میں جو غزوے بہتر جنیل جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہمیتون کا ذکر تھا تین غزوات تین غزوات کا ذکر اگر آپ لکھ لو تو ٹھیک کرے گا ٹھیک ہو کیا؟ چار اور پانچ ہی بات غزوے سمیتے ہیں نا غزوے کی میورہ بہت پر سے تحریف یہ ایک سکتے آئے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہوں تو وہ خود کیا ہوئے ہو؟ انہوں نے خود شرکت کی ہو ٹھیک ہو کیا؟ ٹھیک ہے نہیں یہ اور اس کے علاوہ یہ پانچ ہی بات اب کامیابی کے اصول کامیابی کے کامیابی کے بنیادی اصول یعنی بنیادی چار اصول ہے آپ کا بہت ہے کامیابی کے چار اصول اس کو ذرہ میں سیپرٹ کر دینا تاکہ احسان بکیہ سورہ علی قرآن میں پانچ باتیں ایک ہانکابہ کے فضائل دوسرا آپس کا واہمین جوڑ وہ تیسرا عمائدی معلوف ہوا نہیں ہیں گن کر تین قضبات کا ذکر اور اس میں کامیابی کے بنیادی کیا ہے؟ کامیابی کے بنیادی جو فارول ہے یعنی بنیادی اصول ہے وہ چار اصول ہے ٹھیک ہو کیا؟ خانہ کعبہ کے فضائل اس کے بارے میں تو آپ کا پتہ ہے خانہ کعبہ کے فضائل سے لوئے تو وہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ وہ انکار نہیں کر سکتا ہے یعنی سب سے پہلے عبادت کیلئے سب سے پہلے جو گھر بلایا ہے عبادت کیلئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں خانہ کعبہ ہے ٹھیک ہوگئے؟ اسی طرح پر اس میں مکام کی عبراہیم ہے دیکھیں گے دیکھو عبراہیم علیہ السلام کی پاؤں پر جو نشان ہے ٹھیک ہے؟ وہ اور اسی طرح وہ حتیم ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ اس کے فضائل سے ہیں آپ اس کا بارے میں جوڑ ہے آپ اس کا بارے میں جوڑ ہے جی یہ آرہا ہے سورہ سورہ اسی آل امران میں اور اس کی آیت ہمارے پاس ہے ایک سو تین وَعَتَسِمُوا بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تکاناو اور فرقیں مک بناو یعنی اس آیت میں یہ ہے کہ آپ اس کا جوڑ دو مسلمان ورح ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو مختلف فرقوں میں مت تقسین کرو کیوں؟ آپ جو ہمیں تو مسلمان ہو اور آپ کو کیا کرو ایک اللہ کی رسی کو تکاناو اللہ کی رسیٰ قرآن نہیں قرآن اور صحیح حدیث یہ بارال ایک دوسری چیز ہے ٹھیک ہوگیا؟ اس میں ری تو وہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس کے فرقے رکھیں اپنے فرقوں میں مطمئن ہو ٹھیک ہوگی چوتھی راہ یہ اسی میں آرہا ہے سنے آل امران آیت نمبر ایک شد دس کنتم خیر امتن مخفر جد النا استخمرون بالمعروفی وطنہون آننن کر وطمنون باللہ یعنی تم بہترین امت ہو کہ تم کو لوگوں کی نفر آسانی کیلئے نکالا گیا ہے تم اچھی باتوں کو حکم کرتے ہو بوری باتوں سے کیا کرتے ہو منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان کرتے ہیں یہ بات تیس سمجھا ہے نہیں یہ آگیا ٹھیک ہے اچھے جو سمجھے دیکھو تین باتیں ہوگی اب تین غزوات کرسکے پہلا ہمارے پاس غزوات جو وہ کیا یہ تھا دیکھو چھوڑے غزوہ بدر ٹھیک ہے غزوہ بدر ہو گیا پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوئے تو وہ کیا ہے غزوہ کو ہوتا پہنے بدر ہوئے پھر کوئے دیکھو ہے ٹھیک اور بدر ہو غزوہ اور اور تیسرا بھی تھا تیسرا جو ہے وہ میرے ذہن سے نکالا ہے تیسرا میرے ذہن سے نکالا ہے چلے تیسرا ذہن سے نکال ہے بہت میں یہاں پہ لگا ہوں گیا اب میں فیلاہ میرے ذہن میں وہ نہیں ہے یا دوران بیچے اگر آگے تو نہیں آگے تو اس کی جگہ چھوڑ رہا ہوں دیکھو کہ پانچ وی بار کامیابی کے بنیادی اصول اب دیکھیں کہ کامیابی کے بنیادی اصول کیا کیا ہے نمبر ایک صبر جو لوگ صبر کرتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں وہ لوگ صبر کرتے ہیں صبر سے مراد یہ نہیں کہ مصیبتوں سے پیچھے آٹکے اپنے اس مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں مقصد کی طرف جاتے ہیں ہر طرح کی مصیبت دل پہ آتی ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں اور اپنے مقصد میں آنے کے لئے چلتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ تقوہ تقوہ اختیار کرتے ہیں تقوہ یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیا کر دیتے ہیں پیش کر دیتے ہیں تو یہ باتیں پانچ قسمی تھی ایک چیز میرے ذہن سے نکل دی ہے کہ یہ تیسرا جو قضلہ تھا یہ ہے تیس تین ہے مجھے پکا یقین ہے اس کا ایک ہمارے پاس بدل تھا تیسرا وہ سکتا ہے کہ کچھ اور میرے ذہن میں اختیار نہیں ہے لیکن میں یہاں اس کو دیکھتے ہیں اب چلتے ہی جی سورہ نساء کا ابتدائی حصہ سورہ نساء کے ابتدائی حصہ میں ہمارے پاس چار بات دیں نمبر ایک اس میں کتنی تھی سورہ علیہ الران کے آخر حصہ میں پانچ بات دیں ہمارے پاس اور سورہ نساء کی ابتدائی حصہ میں ہمارے پاس چار بات دیں نمبر ایک یتیموں کے مال کے بارے میں یتیموں کا مال یعنی اس میں لکھوں میں میں جو یتیم ہو تو آپ کیا کر ان کے مال ان کے حوالے کر دیں یعنی یتیم ہو تو مال ان کے حوالے کر دیں مال کی حوالگی اس طرح سمجھو ٹھیک ہوگا ایلی بار سورہ نساء کے قدائی سے ایلی بار دوسری اسی میں پہ جب ہم آیت اللہ تین پہ پہنچیں گے اس میں جو بینیے رکھنا ہے کتنی رکھنی ہوں کا ذکر کی ہوئے ازواج ازواج کی تعداد کتنی ہیں ایک مسلمان کتنی مجھوئیوں کی اجازت ہے چار کمس کمنا چار منیمم ایک منیمم نہیں زیادہ زیادہ منیمم تو ایک ہو ٹھیکی پرس کا ذکر تو یہ کہاں رہے یہ ہے چلی سورہ آلی وران سورہ آلی وران کی آیت نمبر تین میں اس کا ذکر لگی نہیں تین نہیں چار نہیں تین نمبر تین میں خود ہی آئے گا یہ سورہ دن چار نہیں کیا کوئی خوف ہو کہ آپ کیا کرسکو یہ لونڈیوں کے بارے میں ہم نے آپ انصاف نہیں کرسکو تو ایک ایک دو دو تین چار چار پکا ہو جائے تو وہ آلی لیکن اس میں یہ بھی آگے جاری بتائی ہوا ہے آیت نمبر تین سے آس پاس کہ آپ کے لئے ایک آگے نساب نہیں کرسکو ایک آپ کی نہیں جائے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آیت نمبر چار آیت نمبر تین ہے سوری آیت نمبر تین ہے سورہ نساء ہے سورہ نساء چل رہے ہیں دیکھوں میرے بھی دماغ کیسی اور طرف چل گیا تاں سورہ نساء چار نمبر کی سورتیں اور تین نمبر کی آئے ہیں یہ ازواج کی قادات سورہ نساء عورت کو کہتے ہیں تو اس کے چوتھے نمبر کی سورت اور یہ تیسے نمبر کیسکو آئے ہیں چار اس میں یہ ذکر کیا ہے تیسری مارک میراس کے آئے میں اس میں میراس کس کو کہتے ہیں یہ آیت نمبر ساتھ سے شروع ہو رہی یہ بات میراس کی میراس کے قانون اگر پڑھنے نہیں تسین ہے وہ سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ساتھ سے آگے میراس کے معاملات شروع ہو رہے ہیں میراس کے ساتھ کے طور پر اولاد باپ مر گیا پیچھے اس کی دو بیٹیا ہے ایک بیٹا ہے ایک بیٹا ہے ایک بیٹا ہے تین بیٹیاں وغیرہ وغیرہ اس کی بیوی کو کتا ملے گا تو یہ سارے معاملات اس میراس کی دولت یا جائدات کے معاملات ٹھیک ہو گیا چو ٹھیک ہو گیا چو ٹھیک ہو گیا چو ٹھیک ہو گیا جو ٹھیک ہو گیا کہ آپ کو گھر سے دیکھتے تلاش کر کے سارا کام ہوتھ پیلے چھوڑ دا ہے ہاں آپ پیلے چھوڑ دا ہے چلے نہیں محرم اورتے ہیں محرم محرم کون شروعی ہیں جن سے بتا نکال نہیں کر سکتا یہ ہمارے پاس ہی سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر تئیس اس میں اس محرم اورتوں کا ذکر ہے کہ کون کس سے لکا نہیں کر سکتا ماں یہ پوری آیت میں انشاءاللہ یا لگا دلدے ماں کے ساتھ نہیں کر سکتا بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا خواہ کے ساتھ نہیں کر سکتا پھوپی کے ساتھ نہیں کر سکتا بہن کی بیٹیوں کے ساتھ ابھی نے اس کو بتیجی کہتے ہیں بہن کی بیٹیوں کے ساتھ نہیں کر سکتا بھائی کی بیٹیوں کے ساتھ نہیں کر سکتا وغیرہ 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 اس سارے احنامات اس میں سورہ نساء آیت نمبر تئیس میں بتائی ہوا ہے کہ آپ کی محرم کون کون سی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تھا محرم آج کا سبق سبحانک اللہم آبابہ وغیرہ وغیرہ انتا ساکتا وغیرہ 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 وغیرہ